اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم 20 امپیر کے دیسی چارجر کو اسیمبل کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت ایک یہ ٹرانسفارمر موجود ہے جو کہ 20 امپیر کا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ 20 امپیر کے ٹرانسفارمر کے ساتھ ہم اپنی بیٹری کو کس طرح سے چارج کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کو چارجر بنا سکتے ہیں تو اس کی پرائس کے بارے میں بھی لاس پر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے جو پارس چاہیے وہ سب سے پہلے آپ کو ڈائیوڈ چاہیے دو ڈائیوڈ چاہیے جس کا نمبر دس اے دس یعنی کہ ٹین اے ٹین نمبر کے دو ڈائیوڈ چاہیے اس کے بعد ترے سٹھ وولڈ بائی سو یو ایف کا ایک کپیسٹر چاہیے یہاں پر یہ ضروری نہیں کہ ترے سٹھ وولڈ ہوں کپیسٹری زیادہ ہونی چاہیے سنتالی سو یو ایف یوز کر لیں اس کے بعد ایک مین وائر جو کہ اس کے دو سو ویس وولڈ دے گے اور اس کے بعد لوڈ وائر جس سے ہم بیٹری کو ٹیچ کریں گے اب یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو لگانے کا بہت سادہ اور سمپل طریقہ کا بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو سب سے پہلا سٹیپ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے یہ سائٹ پر بارہ مولٹ آئیں گے اس سائٹ پر بھی بارہ مولٹ آتے ہیں یہ سینٹر ٹیپ ٹرانسفارمر ہے اس کے امپیرز کو زیادہ کرنے کے لیے ہم دو ڈائیوڈز کو یوز کریں گے تو اب میں سب سے پہلے ایسے کرتا ہوں کہ اس کو دو سو بیس وولڈ کی پاور سپلائی کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں یہ اس بلیک کیبل کے ساتھ تو میں سب سے پہلے اسے سولڈ کر لیتا ہوں دو سو بیس وولڈ انپوٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سولڈ ہو چکی ہے اب میں اسے سیدھا کرتا ہوں یہاں سے ہم نے اس کی آؤٹپول لینی ہے تو سب سے پہلے میں اسے پلگ ان کر کے اپنے والٹیج کو چیک کرتا ہوں کہ میرے کتنے والٹیج یہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ملٹی میٹر پر ایسی وولڈ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ایسی وولڈیں جاتے ہیں پچاس وولڈ کی ریڈنگ پر سلیکٹ کریں گے سینٹرز میں آپ اپنی بلیک پروپ کو لگائیں گے اور سائٹ پر یہ دیکھیں آپ کو بارہ وولڈ نظر آ رہے ہیں ادھر بھی بارہ وولڈ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ ٹرانسفرمر بلکل ٹھیک طرح سے بارہ وولڈ کو نکال رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ دس اے دس نمبر کے دو ڈائیوڈز ہیں ان کو لگانا ہے جیسے میں لگا رہا ہوں یہ سب سے پہلے اس کو ایسے سولڈ کرنا ہے ان اوڈر کے تھوڑ کا آپ نے خیال کرنا ہے یہ جو لائن والی سائٹ ہے یہ آپ کی طرف ہونی چاہیے جس سائٹ پر بیٹھ کر آپ سولڈنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں لگ گئے اس کے بعد کپیسٹر کی باری ہے کپیسٹر کو لگانے کا طریقہ یہ ہے جو اس کا نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کو آپ نے سینٹر میں لگا دینا ہے ٹرانسورمر کے سینٹر ٹیپ جہاں پر ہے وہاں پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ میرا کپیسٹر بھی لگیا آپ تسلیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے لگایا آپ میری ویڈیو کو سامنے رکھ کر بھی اس طرح کا ٹرانسورمر بنا سکتے ہیں اس طرح کا چارج بنا سکتے ہیں اب آپ نے ان تینوں پوائنٹس کو آپس میں جوڑ دینا ہے کیونکہ یہ پوزٹیو وولٹیج یہاں پر آپ کو ملیں گے تو آپ نے ان دونوں ڈائیوڈز کے جو آگے والے سیریں ہیں جہاں پر نشان لگی ہوئے ہیں ان دونوں کو آپ نے جوڑ دینا ہے کپیسٹر کے پوزٹیو ٹرمیلل کے ساتھ ٹھیک ہے اوہ میں دوبارہ سے جوڑتا ہوں ٹھیک ہے تو اب لوگ آپ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو جوڑ دی ہے یہاں پر ہمارے پوزٹیو وولٹیج آئیں گے وہ سینٹر میں ہمارے نیکٹیو وولٹے جائیں گے یا میں اسے اچھی طرح سے سولڈ کر لیتا ہوں تاکہ دوبارہ سے نکلنے نہ پائے دو ڈائیوڈز کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے امپیرز جو ہیں وہ زیادہ ہو اب میں اس کے اوپر جو آوٹپوٹ والی وائر ہے جس سے ہم بارہ مولٹ آوٹپوٹ لیں گے اس کو لگاتے ہیں سب سے پہلے نیکٹیو کو لگاتا ہوں یہ والی وائر کو میں از اینیکٹیو یوز کروں گا پوزٹیو وولٹ ملنے ہیں تو میں اب اس کو اچھی طرح سے سولڈ کر لیتا ہوں تاکہ یہ سپارکنگ نہ کرے کوشش کریں جتنا زیادہ سولڈر یوز کریں یہ اتنا ہی اچھا آپ کا ٹانکہ لگے گا اور اچھا کاویا یوز کریں ٹھیک ہے تو اب باریات اس کو ٹیسٹنگ کریں کہ ہمارے ڈی سی وولٹے جو آ رہے ہیں اس کے اوپر تو میں نیکٹیو کے ساتھ نیکٹیو اور پوزٹیو کے ساتھ پوزٹیو لگاتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بولٹ بھی بوسٹ ہو گئے اور بارہ وولٹ ڈی سی میں ہمیں آگے سے مل رہے ہیں یہ دیکھیں جب میں ان کو جوڑتا ہوں تو ہلکی پھول کی سپارکنگ بھی ہو رہی ہے تو دوستو اب اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں تو ایک ہزار روپے کا یہ آپ کو بیس امپیر کا ٹرانسفارمر مل جاتا ہے اگر آپ کم امپیر والا بائی کرتے ہیں تو وہ آٹھ سو یا سات سو روپے کا بھی آپ کو مل جاتا ہے جتنے کم امپیر ہوں گے اتنا ہی اتنا ہی اس کی پرائز کم ہوگی ایک ہزار روپے کا ٹرانسفارمر ہے دس دس روپے کے دو ڈائیوڈز ہیں پچیس سے تیس روپے کا ایک کپیسٹر ہے اور بقایا وائرز وغیرہ ڈال کا ٹوٹلی گیارہ سو روپے اس کا ٹوٹل خرچہ بنتا ہے اس کمپلیٹ چارجر کو بنانے کے لیے آپ کو گیارہ سو روپے لگانا پڑے گا تو آپ کا بیس ہمپیر کا بہت ہی شاندار جو ہے یہ چارجر بن جائے گا اس سے آپ ڈائریکٹلی فین بھی چلا سکتے ہیں اپنی بیٹری کو بھی چارج کر سکتے ہیں اور بھی بہت کام اس سے لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا دیسی چارجر جس کی میں نے آپ کو ویڈیو کمپلیٹ طریقہ کار کے ساتھ بتا دی یہ بہت ہی سستہ ہے اگر آپ بات کرتے ہیں چائنہ کے چارجر کی تو وہ بھی تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو روپے تک دس ہمپیر کا ملتا ہے اگر آپ بیس ہمپیر کا لینا چاہیں گے تو پندرہ سے سولہ سو روپے تک آپ کو وہ ملے گا تو انشاءاللہ میں اس کی بھی جلد انبوکسنگ کروں گا اس کے فیچر کے بارے میں بھی آپ کو جلد آگاہ کروں گا تو دوستو یہ تو تھی آج کی دیسی ایڈاپٹر کو بنانے والی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اللہ حافظ